رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَبِيًّا وَرَسُولَةً اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلى آلہ وآصحابہ اللذین اوفوا اہدہ اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزعبانكم الرئیس اہل البیت ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وسلم دائماً من آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فرد علی الاممی رب صلی وسلم دائماً عبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمنوالہ واتم برہانہ وازم شانوہ وجل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ میری دعا ہے خلق کائنات جل جلالہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور خلق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو آپ کی عقیدت و احترام میں عروج عطا فرمائے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم کی چار سہبزادیاں ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ ان چاروں کا ہی حد درجے کا عدب و احترام کرتی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم کی دخترانے صالحات کے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم ایک مستقل کانفرنس کریں گے جن میں چاروں شہزادیوں کے لحاظ سے جو چاروں کے فضائل و مناقب ہیں ان کو بیان کیا جائے گا چونکہ اہل سنت و جماعت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو خصائص ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی شریع عقیدت کا بھی اہل سنت و جماعت ہی احتمام کرتے ہیں اس بنیاد پر متعدد موضوعات آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوں کے لحاظ سے ہماری گفتگو میں بیان کیا جا چکے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ رشاد فرمایا جو کہ جامع ترمزی میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے جو مرتبہ کمال کو پہنچی ہیں ان میں اس حدیث کے اندر نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے صرف چار کا ذکر کیا اور ان میں پہلے نمبر پر سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا پھر حضرت سیدہ آسیہ حمزہ کے ساتھ سین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث میں چوتھے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صل اللہ علیہ وسلم کا نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا کہ عورتوں کے اندر یعنی کمال کے لحاظ سے جو خلاصہ ہے وہ یہ خواتین ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اتنا بلند مرتبہ و مقام عطا فرمایا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا جس حدیث شریف کو تبرانی نے روایت کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا و فاطمہ تو و علی مجتمعون ومن احبنا یوم القیام نأکلو ونشربو حتی یفرق بین العباد کہ قیامت کے دن میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کرتے ہوئے فرما میں اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم اکٹھے ہوں گے اور کون ہمراہ ہوگا فرما ومن احبنا جس نے بھی ہم سے محبت کی یعنی چوتھے نمبر پہ عطف کے ساتھ یہ ذکر کیا آنا وفاطمہ تو وعلی مجتمعون ومن احبنا تو اس کو عطف کے قانون کے مطابق مجتمعون سے پہلے شمار کیا جائے گا کہ میں اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اور جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں سارے کے سارے ہم قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے نأکلو ونشرو نشربو ہم وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے روز معاشر ہے ان کی زیارت کا دن اور لوگوں کے لئے تو بڑے حولناک مناظر ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نأکلو ونشربو حتی یفرقا بین العباد یہاں تاکہ ادھر ساری انسانیت کے فیصلے مکمل ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن وہ جو موقف ہے جہاں ساری مخلوقات اکٹھی ہوگی ساری انسانیت اور وہاں کھڑا ہونا ہی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ جب پسینہ ہوگا گرمی ہوگی تپش ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی ہمارے لئے خصوصی احتمام ہوگا نأکلو و نشربو یعنی ہم اس موقع پر بھی اس خوشی کے عالم میں موجود ہوں گے اور اتنے میں رب زلجلال انسانوں کے تمام فیصلے مکمل فرما دے گا ایک دوسری حدیث شریف کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر کیا جب ایک فرشتہ پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج تک پہلے کبھی نہیں آیا تھا آج پہلی بار آیا ہے اور یہ مجھے خبر دے کے گیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَهَلِ الْجَنَّةِ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں یہ اس گفتگو کا خاکہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت میں بڑی عظمت ہے اور پھر یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں یہ سرکار کے بدن مبارک کا ٹکڑا ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبہ کو جو بیان کیا ہے وہ ہمارے خیال کی حدود سے بھی ورا اور ورا ہے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں مشکل الاثار کے اندر حضرت امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو ذکر کیا اور دوسری طرف امام حاکم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سہبزادی ہیں ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ رشاد فرمائے یعنی امام تہاوی جیسے امام نے بھی اپنی کتاب مشکل الاثار جو کہ حدیث کی کتابوں میں بڑی مارکت الارا کتاب ہے اور تطبیق حدیث کے لحاظ سے اس کو ایک مرشد اور امام کی حیثیت حاصل ہے اس کتاب کو اس کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ہیا افدالو بناتی ہیا افدالو بناتی اسیبت فیہ کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں سرکار کی بیٹی ہونا ہی فضیلت اور افضلیت ہے اور پھر فرمایا افدالو بناتی میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ساتھ ان کی سپیشلائزیشن بھی بیان کی فرمایا افدالو بناتی ہے یہ میری وہ بیٹی ہیں جنہیں میری عزت و ناموس پر پہرہ دیتے ہوئے شہید کر دیا گیا اسی بطفیہ میری وجہ سے وہ شہید ہوئیں میری وجہ سے انہوں نے مسائب کا سامنا کیا میری وجہ سے وہ منصب شہادت پہ فائز ہوئیں یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سہبزادی ہیں ان کے بارے میں یہ عام کسی کتاب میں نہیں امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی جن کو بالخصوص ہنفی فقہ میں جو جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے ان احادیث کی جو فنی حیثیت ہے اس کے سپیشلسٹ امام تحاوی ہیں امام تحاوی نے مشکل الاثار ایک تو آپ کی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں شرمانی الاثار اور دوسری ہے مشکل الاثار مشکل الاثار کے اندر آپ نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بدن سے جو کپڑا لگ جائے وہ بھی افضل ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیکر کا حصہ ہے اور ان ساری بیٹیوں کے لحاظ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا افضلو بناتی اسی بطفیہ شاید یہ بہت سے اکثر لوگوں کے لحاظ سے یہ بات یہ حدیث بلکل نہیں ہوگی پہلی بار سنی ہوگی یہ فضیلت بھی ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور برخصوص عام خواتین کے لحاظ سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لحاظ سے ان کا تذکرہ فرما کے فرماتے ہیں یہ افضلو بناتی اسی بطفیہ چونکہ ہجرت کے سفر میں ان پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پھر شہادت ہوئی تھی اور جب بھی یہ شہید ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا یہ بخاری شریف میں اگلے دنی حدیث گزری ہے کہ صحابیات کو حکم فرمایا کہ سیدہ زینب کو غسل دو اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتاؤ تو جب صحابیات فارغ ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ چینج کر کے اور باندھ کے مستعمل کپڑا اپنا تہبند کا فرما یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے جسم سے لگنا چاہیے یعنی بطور تبرک حالانکہ جو جگر کا ٹکڑا ہیں وہ تو ویسے ہی برکت ہی برکت ہیں لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو برکت اور تبرک کا سبق دیتے ہوئے کہ حصی طور پر امت میں یہ اکیدہ رائج ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے لگنا چاہیے کپڑا اس کے اوپر کوئی دوسرا ہو تیسرا ہو یہ میری بیٹی کے بدن کو مس کرنا چاہیے اور وہاں پر بخاری شریف کے شارہین نے یہ لکھا کہ یہ تو پہلے بھی تبدیل کر کے کپڑا دیا جا سکتا تھا فرماتے کہ یہ کپڑا لو انہیں غسل دو اور غسل کر کے پھر یہ کفن پہنا دو تو سب نے جواب میں لکھا کہ اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تازہ تازہ میری برکت میری بیٹی کو حاصل ہو کہ ادھر سے وہ کپڑا میرے بدن سے جدا ہو اور ادھر وہ میری بیٹی کے بدن تک پہنچ جائے اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے وسال کے نصف صدی بعد حضرت اسماع بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو جببہ تھا اس کو بھی دھوکر سے ہوا پیتے تھے تو بیماری دور ہو جاتی تھی وہ نحن نغتسلوہا للمردہ نستشفی بہا تو بہرحال اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی ہم جس وقت لفظ مخدومہِ کائنات بولتے ہیں سیدہِ کائنات بولتے ہیں تو اس سے مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی ہوتا ہے اور ان کی افضلیت اور آپ کی اسبقیت اقدمیت اولیت وہ امتِ مسلمہ میں ہمارے عقیدے کے مطابق ایک تیشودہ عمر ہے اس سلسلہ میں امام ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث پر پھر بحث کی کہ جب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا یہ افضل بناتی تو بناتی میں چاروں میں سے یہ افضل ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور آپ کا جو ایک منفرد مقام و مرتبہ ہے صرف اس امت میں ہی نہیں ساری امتوں کی خواتین کے درمیان اور پھر جنت کی خواتین کی سرداری اس کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا بنتا ہے تو امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں فتح الباری شریع بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کہ یہ پہلے کی بات تھی اور یہ بھی بہت بڑی شان ہے جس وقت ان کی شہادت ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت ان کا ہی یہ مقام و مرتبہ تھا ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مزید وہ کمالات عطا نہیں کیے گئے تھے جو بعد میں کیے گئے اور بعد میں جب رب ذل جلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سرکار کی دعاوں کے نتیجے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید شانے عطا فرمائیں تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی افضل قرار پائیں ان بیٹیوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں بھی فضیلت پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی قرار پائیں لیکن جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت کے لحاظ سے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی بہت بڑا عزاز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران کے لحاظ سے کہ ہر ایک کو ہی بہت سے عزازات خصوصیات جو ہیں ان سے نوازا گیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اور بہت سے عزازات اور انفرادی شانوں سے مختص کیا کہ جن کے اسباب و علل اور وجوہات بہت سی کتابوں میں ملتے ہیں اس سلسلہ میں میں نے جن احادیث میں غور کیا تو ایک حدیث شریف یعنی جو صرف اسباب کے لحاظ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو جو آیت کریمہ ہے اس سے ایک حصہ ملا ہے یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر گھڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے مزید اروج ہے اور زوال ہے ہی نہیں اور یہ وہ آفتاب ہیں جن کی تاریخ میں گرن ہے ہی نہیں ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا کے تاحت محدثین نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی آگے آپ کی نسبت سے بھی امت میں ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کے صدقے اوروں کی شانوں میں بھی یوں اضافہ ہوتا رہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ سے تو کوئی برابری یا ہم پر اللہ کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے صدقے آپ کے نام پر یعنی جو دوسری طرف ہے دشمن جو ہے وہ تو ابتر ہو جاتا ہے اور جو سرکار کا دیوانہ ہوتا ہے اس کو ہر گھڑی نہیں شانیں ملتی رہتی ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو جو مرتا ہے مر جاتا ہے مگر غازی ممتاز حسین قادری یا غازی علم الدین شہید یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہر بعد والی گھڑی ان کا چرچہ مزید بڑھ جاتا ہے تو اس کے پیش نظر ایک حدیث شریف جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلائل النبوت میں موجود ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں امام بہکی نے اکٹھی کی ہیں ان میں دلائل النبوت کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر چھے میں حضرت عمران بن حسین یہ حسین سعاد کے ساتھ ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ کنتم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئی جب دموں میں وجہہا تو چہرے کی رنگت مبارک یوں تھی کہ جیسے بدن میں خون موجود ہی نہ ہو یعنی جس طرح خون نہ ہونے کی وجہ سے بلکل زرد رنگ ہوتا ہے تو اس طرح کی رنگت تھی غالبتی سفرہ تو علیہ من شدت الجوعے تو آپ کے رنگ مبارک پر زردی غالب تھی زرد رنگ غالب تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر اور سبب اس کا کیا تھا من شدت الجوعے بھوک کی شدت کی وجہ سے یعنی کافی وقت گزر چکا تھا کئی دن گزر چکے تھے کھانا کھائے ہوئے تو وہ جو بھوک تھی اس کی وجہ سے ایسی رنگت بنی ہوئی تھی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود بھی فقر اختیاری پسند فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو اہد پہاڑ کی موبائل سروس یعنی جہاں آپ ہوگے یہ اہد پہاڑ سونے کا وہیں ساتھ سا چلتا جائے گا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا تو چاہو تو میں یہ سونے کا بنا دیتا ہوں اور چاہو تو جو دوسری صورت تھی کہ ایک تھا نبی نبوت کے ساتھ بادشاہی اور دوسرا نبوت کے ساتھ فقر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سونے کے پہاڑ نہیں چاہتا میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا بھوکا رہوں گا تو سبر کروں گا کھانا کھاؤں گا تو شکر کروں گا تو یعنی خود فقر کو پسند کیا تو یہاں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں سیدہ تو نیساء اہل الجنہ اور اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے آپ کی زندگی مبارک بھی مختلف آزمائشوں سے اور مختلف قسم کی ابتلاع سے معمور ہے یعنی کہیں تو کام کی وجہ سے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشانوں کا ذکر ہے کہیں زندگی کے مختلف سالوں میں بچپن سے لے کر آخری لمحات تک مختلف قسم کے غم حزن اور آزمائشیں ان کا ذکر ہے تو یعنی یہ ساری چیزیں اس پر دلالت نہیں کرتی جس طرح کچھ آج لوگ مثلا کہتے ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے نوازوں کے لیے پانی کا احتمام کرتے یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ یہ یعنی شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آزمائش مانگی نہیں جاتی مگر آ جائے تو اس پر سبر سے یہ ثابت کیا جاتا ہے مخلوقات کو پروازے کرنے کے لیے کہ اللہ کے حکم پر کس طرح سر تسلیم خم کیا جاتا ہے اور کس طرح سبر کا مظہرہ کیا جاتا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار چاہتے تو روزانہ ہی تین ٹائم جنت سے کھانا آ جاتا اور یہ جو بھوک کی وجہ سے رنگ زرد تھا یہ نوبت نہ آتی لیکن محدثین نے دوسرے مقام پہ لکھا کہ سرکار اس حد تک اپنی امت کے غربہ کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کہ قیامت تک جب غریبوں پر ایسا وقت آئے گا اور ان کے لیے تو جنت سے احتمام نہیں ہوگا تو ادھر ان کے سامنے جب یہ بات پہنچے گی کہ بھوک کی وجہ سے وہ سیدہ کے جن کو میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے انہوں نے بھی بھوک کا سامنا کیا تو اس سے پھر غریبوں کے لیے بھوک آسان ہو جائے گی اور غریبوں کے لیے جو ہے ان بھوک کے لمحات میں سبر کی سنت ثابت ہوگی اور ان کے لیے عجر و سواب کے مواقع زیادہ ہوں بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے فرافا یدہو حتی وعدہہا لسدریہا فی موض القلادہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے وہاں ہاتھ رکھا حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کہ بدن پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفَرَّجَ بَيْنَ عَسَابِي اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا ثُمَّ قَالَ پھر آپ نے دعا مانگی اللہم مُشَبِّعَ الْجَاعَ اے اللہ بھوکوں کو سیر کرنے والے یعنی اللہ تعالی کی صفت ساتھ بیان کی وَرَافِعَ الْوَدِيعَ اے اللہ پست مقام والوں کو بلاندشانے دینے والے اِرْفَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دوبالہ کر دے اِرْفَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف بھی شاید بہت سے لوگ پہلی بار سنیں میں لائیو پیش کر رہا ہوں لیکن اس کو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصغور الباسمہ فی مناقب سیادتینا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر کیا جس طرح کہ امام بہکی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا جب یہ دعا مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمران بن حسین چونکہ اس موقع پر موجود تھے تو کہتے ہیں کہ کالا عمران فَسْأَلْتُهَا بَعْدُ بعد میں ایک موقع پر کافی بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ اس دعا کا اثر کیا ہوا فَقَالَتْ مَا جِعْتُ بَعْدُ يَا عمران او مَا جُعْتُ دوسرا جو تلفز کا طریقہ ہوگا کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک لگی ہی نہیں یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان لفظوں کے اندر ایک اثر اس دعا کا بتایا چونکہ ربِ ذوالجلال کی شان ہے کہ اگر وہ کھجور میں توانائی رکھ سکتا ہے اور ہے گندم میں توانائی ہے یعنی بندہ کھاتا ہے تو قوت آ جاتی ہے تو اس کے جلووں میں بطری کے اولا توانائی ہے اور ان جلووں سے توانائی پانے کے لحاظ سے ہر انسان کے بس کی بات نہیں اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابیتو اندہ ربی یتیمونی ربی ویسقینی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے یعنی افطار کے بغیر روزہ آگے ملا دیتے تھے تو سرکار کے بدن کو تو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ جب صحابہ نے مسلسل رکھنا چاہا تو کمزور ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے تو وہ رب کا کھلانا پلانا وہ اگر حلق سے اترنے والی چیز سے ہو تو پھر تو روزہ ہی باقی نہیں رہتا تو وہ خاص جلوے ہیں جن کی وجہ سے تقویت ملتی ہے اور جن کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو دعا کی اس دعا کا ایک اثر تو یہاں اس حدیث میں ذکر آیا دوسرا یعنی جو ہماری بحث اس وقت جاری ہے کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا یا افضلو بناتی اسی بدفیع اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور آپ کی شان و شہرت اور آپ کا مرتبہ و مقام جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس حد تک آپ کو جو عظمت ملی وہ کن کن وجوہات سے جس طرح کے امام عمر حجر اسکلانی نے کہا کہ جب وہ بات ہوئی تھی تو اس وقت انہی کا ہی سب سے بڑا مرتبہ تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بعد میں ملا جو مرتبہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے جو لفظ ہیں وہ لفظ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دور کر دے یا ان کو سیر کر دے یا ان کو کھانا کھلا دے لفظ یہ ہیں اللہم ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ فاطمہ بنت محمد کی شان اونچی کر دے یعنی پہلے بھی اونچی ہے مزید رفعت عطا کر دے ارفع فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تو بلندی عطا فرما تو وہ بلندی ایک تو اس جہد سے تھی جس کا خود ذکر کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے وہ جو بھوک کا مسئلہ بنتا تھا پھر کبھی بنا ہی نہیں اور دوسری طرف یہ جو مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بلندی ہے شان و عظمت کے لحاظ سے بلندی ہے کہ اس میں یقیناً سیدہ زینب کا بھی حصہ ہے ہر بات والی گھڑی میں مگر ان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی اللہم مرفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس کے ذریعے ہزار ہا عظمتیں رب زلجلال انہیں ہر گھڑی عطا فرما رہا ہے اور یہ ہے سبب کہ ہم جب سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں ان لفظوں سے عظمت والے لفظوں سے فوراً ذہن ان کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب یہ احادیث ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو الفاظ ارشاد فرمائے حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ان میں تبرانی کی یہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم ینتمونا الہ عصبہ الا ولد فاطمہ فآنا ولیہم وآنا عصباتہم ہر بنی آدم یعنی ہر کوئی نسل میں وہ اپنے باپ کی طرف منصوب ہوتا ہے اور پھر آگے جو ذکور ہیں اس کی اولاد سے ان سے اس کا نصب جاری ہوتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سوائے اولادِ فاطمہ کے اولادِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی سپیشلائزیشن ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی طرف منصوب ہوں گے اور سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے میری طرف منصوب ہوں گے یعنی ان کی اولاد کو اولادِ رسول علیہ السلام کہا جائے گا ان کی اولاد کو اولادِ نبی علیہ السلام کہا جائے گا ان کی اولاد کو اولادِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جائے گا تو یہ خصوصی طور پر یعنی انسانیت کی تاریخ میں یہ عزاز بخشا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اور یہ بھی یعنی سب خلاصہ اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی نسل پاک میں اگرچہ سہبزادیاں اور بھی تھیں مگر آگے اولاد جو چلی ہے مطلقا یعنی نسل در نسل تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہی چلی ہے چونکہ دوسری طرف جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں ان کی ایک دخترے نیک اختر کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے امامہ بنت زینب امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی حضرت امامہ ہے جن کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یُسلی وَهُوَ حَامِلٌ امامَتَ بِنتَ زَینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اٹھا لیتے تھے نماز پڑھتے تھے ایک بار نہیں بار بار کہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا حضرت امامہ کو اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تو حضرت امامہ کی نسل اس میں آگے کوئی اولاد پھر نہ ہوئی اس بنیاد پر بھی یہ خصوصیت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے وہ تو ویسے چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور باقی جو تینوں شہزادیاں ہیں ان کی جو حضرت امامہ ہوئی ہیں یا دیگر جو بھی وہ آگے سلسلہ ان سے نہیں چلا چلا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی تھی اور اس کو بھی ان کی خصوصیت قرار دیا گیا اور یہ بھی عظمت و شان کے اظہار کا ایک سبب بنا کہ دنیا بھر میں کائنات کے اندر جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا میں اور میرے اہلِ بیت ہم جنت کا ترخت ہیں اور ہماری ٹہنیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں جس نے جنت جانا ہو ٹہنیوں کو پکڑے اور جنت میں پہن جائے تو یہ اغسانوہا فی الدنیا تو وہ پوری کائنات کے اندر جو سعادات کا فیض پہنچا ہے وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے اظہار کا ایک سبب بنا تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور افضلیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں یہ ایک تیشدہ حقیقت ہے مگر اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اب ایک فرقہ وہ ان تین کو تسلیم ہی نہیں کر رہا جن کے بارے میں یعنی یہاں تک حدیثیں ہیں کہ سرکار فرمایہ افضل و بناتی کہ سیدہ زینب میری بنات میں سے افضل ہیں اگرچہ اس کا ہم اہل سنت ہی ایک مطلب موین کر رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی کے ان لفظوں سے لیکن دوسری طرف اتنا یعنی بغض اور حسد اور ہٹ دھرمی ہے کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو آپ کی بہنوں کا وجود ہی تسلیم نہ کرے ان کا دنیا میں آنا ہی تسلیم نہ کرے اور ان کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے فضائل ہی تسلیم نہ کرے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے فرما کہ ان سے میری نسل آگے چلے گی یہاں بھی دو طرح کے سیچوئیشن ہے ایک تو ماضی میں ایسا ہوا کہ جب یہ مشہور تھا رقیقت تھی کہ یہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر آگے ان کی نسل پاک یہ اولاد رسول علیہ السلام کہلاتے ہیں تو اس وقت یعنی حارون الرشید اور بعد کے جو حالات تھے ان میں کئی لوگ اس پہ ابباسی حکمران غصہ کرتے تھے یا عموی باز کہ ان کو اولاد رسول کیوں کہا جاتا وہ جھگڑا کرتے تھے ان کو اولاد علی کہا جائے اولاد رسول علیہ السلام نہ کہا جائے اور اہل حق اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا اولاد علی ہونا تو واضح ہے لیکن اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا عزاز ہے کہ جو کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا آج آکے ایک دوسرا پہلو سامنے آنے لگا ہے یہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی ایمان ابی طالب کی بات کرتے کرتے یہاں تک وہ چلے گئے ہیں کہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ ذات ابی طالب میں ذم کرنے کے لحاظ سے اور پھر یہ کہ ہم اولاد علی ہیں ہم اولاد نبی نہیں ہم اولاد رسول نہیں ہماری لائن تو اوپر ابو طالب کی طرف جانے والی ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو سپیشلائیزیشن ان کو دی اور جو ایک حقیقت ہے اس میں کہا کہ یہ جو ان کی نسل سے آگے نسل چلے گی قیامت تک یہ اولاد محمد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ان کا ایک شرف بن جائے گا تو یہ یعنی جو بھی سرات مستقیم سے بٹکتا ہے خواہ کوئی ایک جانب بٹکے یا دوسری جانب تو اس طرح کی باتیں ان سے آگے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ یہ ایک افضلیت ہے کتنی بڑی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے پھر آگے یعنی اس کی نفی کرنا یا اس کے لحاظ سے کہنا کہ ہمارے شجرہ نصب میں تو اوپر سرکار کا نام ہی نہیں ذکر ہو رہا جب سیدہ فاطمہ کا نام آیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ آگے یہ شجرہ نصب کہاں جا رہا ہے اور اس شجرہ نصب کے لحاظ سے کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت رب زلجلال نے عطا فرمائی ہے وہ چونکہ ایک نبوت کی اپنی لائن علیدہ جس طرح کہ اس فرقے میں کہا گیا کہ وہ معاذ اللہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی کہ واہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر لانی تھی اور وہ یعنی یہاں تک وہ لوگ کہہ جاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے افکار میں سے بھی چند اشعار میں ذکر کرتے ہوئے بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے موقع پر ختم نبوت کے لحاظ سے جو اشعار کہے اور دوسری طرف جس کو مختلف قسم کے مورخین نے ذکر کیا آپ کی طرف جو منصوب اشعار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد وَالْأَرْضُ مِنْ بَادِ النَّبِيِّ كَيْبَةٌ اَسَفًا عَلَيْهِ كَسِيرَةُ الْأَحْزَانِ فَلْيَبْكِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا وَالْتَبْكِ مُدَرُونَ وَكُلُّ يَمَانِ يَا خَاتِمَ الرَّسُلِ الْمُبَارِكِ ذَوْءُهُ صَلَّ عَلَيْكَ مُنَزِّلُ الْقُرْآنِ یہ اشعار بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب ہیں اور مختلف جو یہ سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر کیا گیا کہ کہنے ارشاد فرما رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد وَالْأَرْدُ مِنْ بَادِ النَّبِيِّ قَئِبَةٌ کہ ساری زمین غمزدہ ہے اَصَفًا عَلَيْهِ كَسِيرَةُ الْأَحْزَانِ یعنی زمین کا چپا چپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر سوگ میں ہے کیونکہ ادھر چپا چپا کو سرکار کی آمد پر خوشی بھی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو علیہ تلیل اردو مسجدوں و تہورہ ہر ایک چپے تک فیض پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر چپے کو یہ شان ملی کہ وہاں سر سجدے میں رکھیں تو اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے فَلْيَبْكِ سجدہ فرماتی ہیں رونا چاہیے شرق البلاد وغربوہا مشرق و مغرب کو رونا چاہیے وَلْتَبْكِ مُدَرٌ لِلْمُبَارِكِ دَوْءُهُ ختمِ رُسُلْ کا خصوصی طور پر ختمِ نبوت کا اس میں ذکر کیا اور یا کے ساتھ ذکر کیا جو کہ اہلِ سنت و جماعت کا آج بھی ایک پہچان ہے پہچانوں میں سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مساجد میں لکھتے ہیں یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعنی بعد از وسالِ رسول علیہ السلام یا کے ساتھ سرکار کو پکارنا یہ سنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ نے فرمائی یا خاتمر رسول المبارک زوءہ کہ جن کی زوء روشنی بڑی مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب کاف سے پھر خطاب کیا یعنی اس کاف کے خطاب کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاف آپ خطاب کا کیوں بولتے ہیں اس طرح کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ہم تو علیہ کے بھی قائل ہیں مگر کاف خطاب بھی جائز سمجھتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ یہ لفظ رشاد فرمائے کاف ضمیر خطاب کی بولی کہ درود پڑھا آپ پہ اے میرے ابباجان کس نے منزل القرآن قرآن نازل کرنے والی ذات رب زلجلال نے آپ پر درود سلام کا احتمام کیا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یعنی آپ نے چند اشعار کے اندر بھی اس مضمون کو لازمی سمجھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا سرکار آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت برقرار ہے اور ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور خاتم و رسل کے ساتھ آپ کو تعبیر کیا گیا ختم نبوت ہر دور کے اندر امت مسلمہ کی ایک آزمائش رہی ہے اور اس پر سب سے زیادہ قربانیاں امت مسلمہ نے پیش کی ہیں آج بھی اس سلسلہ میں آزمائش ہے اب دیکھو ایک تحریک ملک میں چل رہی ہے پی ڈی ایم کے لحاظ سے ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ حکومت کس کی ہے اور اپوزیشن کون ہے چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے ایک ہی کھوٹے سکے کے سب رخ ہیں جو ہم بار بار اس کو بیان کر چکے ہیں لیکن اس چیز کو ختم نبوت کے حلف نامہ پر جب حملہ ہوا تھا تو ڈاکو اس وقت کے جو تھے آج ایک تحریک اپنی چلا رہے ہیں یعنی یہ فضل الرحمان اور نون لی اس وقت حلف نامہ ختم نبوت کے جو مین حملے کے کردار تھے یہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے ڈی چوک میں دھرنا دیا پھر انہی کے خلاف فیضاباد کا دھرنا ہوا اب یہ تحریک چلتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ان کے جلسے پر آج کی تقریروں میں کوئی ختم نبوت کا نعرہ سننے میں آیا یا ختم نبوت کے لحاظ سے کسی عنوان کو ہائی لائٹ کیا گیا یا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بات یا ختم نبوت کی حفاظت اور ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ یہ ساری باتیں وہی لوگ جو پہلے کبھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے اپنا مقصد حاصل کرتے رہے لیکن جب ایک مخصوص پلیٹ فارم تیار ہوا تو اندرون بیٹوین لائنز یہ تیز تھا کہ چونکہ اس میں فلان فلان لبرل جماعتیں بھی ہیں لہذا ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگنا چاہئے ختم نبوت کا بیان نہیں ہونا چاہئے ختم نبوت کے لحاظ سے کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہئے تو پی ڈی ایم کی پوری تاریخ جو گزر چکی ہے اس میں آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں یہ اگلا مرحلہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جب ان میں اکھاڑ پر چھاڑ ہو بعض جماعتیں آگے پیچھے ہوں تو پھر یہی ختم نبوت کا بھی نعرہ لگائیں اس وقت کا ختم نبوت کا نعرہ جو ہے وہ میری بات کا جواب نہیں ہے میں جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اسلامیان پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ ایک ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانا اپنے مفادات کی خاطر اور ایک ہے نعرہ لگانا اپنی نجات کی خاطر تو مومن جو ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے ہر گھڑی ہر آن میں ہر لحاظ سے لیکن دوسری طرف مثلا ان کا جو سربراہ ہے پی ڈی ایم کا وہ چونکہ امریکہ کو اپنی پیش کر چکا ہے ماضی کے اندر کہ ایک بار تم مجھے بھی تو آزما کے دیکھو میرے چہرے پیرداری کو نہ دیکھو میرا نام ایک مولوی نہ دیکھو بلکہ مجھے بھی آزما کے دیکھو کہ میں تمہاری امیدوں پر کتنا پورا اترتا ہوں تو وہ لوگ ضرورت کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں اپنی مفادات کے لیے ختم نبوت کا نام لیتے ہیں اور جس وقت انہیں مفادات کہیں اور نظر آ رہے ہوں تو پھر ایمان ایمانیات اسلامیات اور ختم نبوت کی بات جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں مگر سنی کل کا ہو یا آج کا سنی یمامہ کا ہو یا فیضاباد کا سنی ہمیشہ اس بات پر قیم رہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار کے اندر بھی اس غم کی گھڑی میں بھی اس چیز کو ہائلائٹ کیا آج کی اس موقع پر حکومت وقت سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس نے کراچی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانِ گرامی کے خلاف حرزہ سرائی کی ابھی تک حکومت نے اس کو گرفتار نہیں کیا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی گلی گری میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں یا حکومت یہ دھرنا کلچر کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ دھرنا دیں اگرچہ وہ خود ظالم ہوں ان کی بات تو مان لی جائے اور جو لوگ دھرنا نہ دیں اور کتنا بڑا ان پہ ظلم بھی ہو جائے اور پھر بھی ان کی بات تسلیم نہ کی جائے تو دوسرے لفظوں میں پھر حکومت خود ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم بھی دھرنا دیں کہ کیوں بگایا عاصف حلوی کو تم نے اور کیوں ابھی تک تم نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا کہ جو کہ کراچی کے اندر واضح طور پر اتنے بکواس کر چکا ہے امیر المومنین خلیفة الرسول بلا فصل سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے خلاف لہذا حکومت خود اس کے اندر چھپے ہوئے جو ایک فتنے کے لوگ ہیں یہ خود جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں اور خود ملک کے اندر مازاللہ افرہ تفری پھیلانا چاہتے ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس ملک کو امن و عاشدی کا گہوارہ بنایا جائے اور یہ جو مختلف قسم کے دہشتگرد ٹولے ہیں جو ایک پراکسی وار پاکستان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں ان سے پاکستان کو محفوظ رکھا جائے گفتگو کے اختتام پر میں نے جو تازہ کلام لکھا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے ہو میری نسلوں کو حاصل زیا خاتون جنت کی جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں ملے ان سب کو بھی شرمو حیاء خاتون جنت کی خدا یا ہو میسر تا عبد حسنِ عقیدت سے خدا یا ہو میسر تا عبد حسنِ عقیدت سے مریضوں دک کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی شہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے شہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے چمک سب چاندنی آب و ہوا خاتون جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين